اپنے ہاتھوں سے اتارو الہبو فی اللہ والبغضو فی اللہ ایمان کا پتا تب لگے گا جب اپنے باپ کی گردن کو بیٹا اتار رہا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا میرا ابو بکر ابراہیم جیسا نرم اور میرا عمر نو جیسا سخت کہا فیصلہ دے دیا اللہ کے نبی کے پاس دو راستے تھے چاہے ابو بکر کی بات مانتے چاہے عمر کی بات مانتے حالات کا تقاضہ یہ تھا کہ بات عمر کی مانی جاتی لیکن تقدیر کا فیصلہ یہ تھا کہ بات ابو بکر کی چلتی اس لئے اللہ نے قرآن میں کہا لَوْ لَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَا اگر یہ اس سے پہلے لکھ نہ دیا گیا ہوتا یہ بات گزر نہ گئی ہوتی کہ فیصلہ تم نے ابو بکر کی رائے کے مطابق کرنا ہے اور ان سے مال لینا ہے فدیہ لینا ہے فدیہ لے کر ان کو چھوڑنا ہے عذاب کرنا ہے اگر یہ پہلے بات گزر نہ گئی ہوتی حالات کا تقاضہ عمر کی رائے تھی اور تقدیر ابو بکر کی رائے تھی نبی نے فیصلہ تقدیر پر دیا کہا ابو بکر کی رائے نافذ کر دو آسمان سے وہی اتر آئی کہا اگر رب نے یہ فیصلہ نہ کر لیا ہوتا تمہیں معاف کرنے کا لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَسْتُمْ عَزَابٌ عَزِيمٌ جو کام تم نے کیا اس پر رب کا بہت بڑا عذاب اترتا قرآن کی آیت کے اترنے کے بعد اللہ کے نبی رو رہے ابو بکر پریشان ہے آنکھوں سے آنسو روا ہے حضرت عمر آئے آ کر پوچھنے لے اللہ کے نبی کیوں رو رہے ہیں مجھ کو بتلاو تاکہ آپ کی اتباہ میں میں بھی روں گا کہا عمر آج اللہ کا عذاب میں نے اتنا قریب دیکھا جتنا یہ درخت قریب ہے اور عمر اگر آج اللہ کا عذاب اترتا روح زمین پر سرائے تیرے کوئی نہ بچتا میرا باپ کوئی کم درجے کا تھا جب میرے باپ نے حج تمتوں سے منع کیا میں بھی حج تمتوں نہیں کرتا یہ ہے تقلید اور اتباہ کیا ہے سائل سے پوچھا عمرو ابی یتبع عمرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف میرے باپ کی بات ہے اور دوسری طرف مدینے والے کی بات ہے عرب کے بادشاہ کی بات ہے ابو بکر اور عمر کے داماد کی بات ہے عثمان علی کے سسر کی بات ہے فاطمہ کے باپ کی بات ہے حسن اور حسین کے نانا کی بات ہے بلال کے آقا کی بات ہے عمرو ابی یتبع عمرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کی بات چلے گی یا محمد الرسول اللہ کی بات چلے گی نبی کی حدیث کے مقابلے میں میرے باپ کی بات حجت نہیں یہ ہے اتباع اور وہ ہے تقلید کہ نبی کی حدیث کے مقابلے میں عمر تو چھوڑیے ایک عام انسان صحابی نہیں نہ بدری نہ احد والا نہ جنگ خندق میں شرکت کرنے والا نہ بیت رزمان میں حصہ لینے والا نہ فتح مکہ میں شریک ایک عام آدمی فارسی النسل اس کی بات کو اتنا مڑھایا جائے کہ اللہ کے نبی کی بات کو چھوڑ دیا جائے کہا ہم حنفی ہیں ہم دیوبندی ہیں پھر ہم نقشبندی ہیں پھر قادری ہیں پھر چشتی ہیں پھر سہروردی ہیں پھر حیاتی ہیں پھر مماتی ہیں اور اس کے بعد قیامت تک پتہ نہیں کیا کیا بنیں گے اب یہ فرق آپ نے دیکھ لیا تقلید اور اتباع میں اور جیسا کہ میں نے درمیان میں کہا تھا کہ تقلید کا حکم کیا ہے ان کے بقال تقلید واجب ہے اور ہمارے نزدیک جو تقلید کی جاتی ہے حقیقت میں عرف عام میں نہیں کیونکہ مسئلہ پوچھنا تقلید نہیں کیوں اس لیے خود کہتے ہیں کہ مسئلہ پوچھنا اس لیے تقلید نہیں کہ قرآن کی آیت دلیل ہے فَسْأَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ خود کہتا ہے مسئلہ پوچھو جب اللہ کہتا ہے تو تقلید کیسے تقلید تو تب بنے گی قَبُولُ قَوْلِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ حُجَّةِ کہ اس کی بات دلیل نہ ہو اس کی بات تو دلیل ہے فَسْأَلُوا لہٰذا یہ مسئلہ پوچھنا تقلید نہیں تقلید کیا ہے کسی کی وہ بات ماننا جو نہ اللہ کے قرآن میں نہ محمد کے فرمان میں نہ اجمع امت اور نہ اجتحاد ان کے نزدیک واجب ہمارے نزدیک حرام بلکہ شرک بعض لوگ پریشان ہوں گے کہ یہ شرک کہاں سے آیا اس مسئلے کو سمجھئے مسئلہ تقلید کا عقیدہ کا مسئلہ اللہ کہتا ہے اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّا کائنات میں میرے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلتا اے نبی تیرہ بھی چلے گا کہ نہیں کہا نبی کا حکم بھی قرآن کی اس آیت میں ذکر کر دیا گیا ہے مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَتَى اللَّهِ نبی کی بات ماننے والا اصل میں اللہ کی بات ماننے والا ہے حکم صرف اللہ کا شریعت بنانے والا اللہ ہے اور شریعت پہنچانے والا محمد الرسول اللہ شریعت بنا نہیں سکتا وہ بات نہیں کہہ سکتا جو اللہ کی منشا کے خلاف ہے اور اگر کہے گا اجتہاد کرتے ہوئے اگر کہے گا رد کر دی جائے گی اللہ کے نبی نے کیا نہیں کہا میں شہد نہیں پیتا اللہ نے بات مانی یا یہ پوچھا یا ایوہ النبی لما تحرمو ما احل اللہ لک تب تغی مرضات اذواجک اے نبی جس چیز کو میں حلال کرتا ہوں تو اس کو حرام کیسے کر سکتا اگر نبی وہ بات کہے جو رب کی منشا کے مطابق نہ ہو اجتہاد تھا شہد پینا فرض نہیں واجب نہیں چاہے پیو چاہے نہ پیو لیکن اللہ کے نبی اگر یہ بات کہہ رہے ہیں اپنے لئے کہا میں نہیں پیتا مسئلہ بن جاتا اللہ نے تردید کر دی اے نبی یہ تیرا کام نہیں یہ میرا کام ہے نبی نے جلادہ پڑھا منافقین کے سردار کا حضرت عمر نے منا بھی کیا اللہ کے نبی یہ وہی ہے جس نے ہماری ماں کاہرہ متحارہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں بہتان بانگا اللہ کے نبی یہ وہی ہے جو جنگ عہد میں اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلا اللہ کے نبی یہ وہی ہے جس نے جنگ خندق میں مسلمانوں کے ساتھ خداری کرنے کی کوشش کی اللہ کے نبی یہ وہی ہے جس نے اس موقع پر یہ کیا اس کی جنازہ پڑھیں گے اللہ کے نبی فرمانے لگے عمر اللہ نے کیا کہا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم اے نبی تو اس کے لئے بخشش مان ایسے لوگوں کے لئے یا بخشش نہ مان ان تستغفر لہم سبعین مرہ ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں دس یا بیس مرتبہ نہیں اگر تو ستر مرتبہ بھی اس کی بخشش کی دعا مانگے میں نہیں بخشتا میں نہیں بخشتا اس کو یہ فیصلہ کس کا رب کا عمر اللہ نے منع نہیں کیا یہی کہا ہے نہ مان یا نہ مان اگر مجھے پتا ہوتا کہ رب اکتر مرتبہ بخشش مانگنے پر اس کو معاف کر دیتا میں اس کے لئے اکتر مرتبہ بھی بخشش مانتا کس لئے یہ عبداللہ کا باپ ہے یہ میرے صحابی کا باپ ہے میں نے عبداللہ کا دل رکھنا ہے ابو جہل کا بیٹا مسلمان ہوا اکرمہ اللہ کے نبی نے فرمایا اب اکرمہ کے سامنے کوئی ابو جہل کو گالی نہ دے اس لئے کہ گالی دینے کی وجہ سے میرے صحابی کا دل بکھے گا میں اس کا جنازہ کیوں پڑھا ہوں میں نے عبداللہ کا دل رکھنا ہے اللہ نے مجھے منع نہیں کیا مجال مفتوح ہے جناب